فاسفورس فاسفورس میں جو روایتی فاسفورس کی خوادیں ڈالی جاتی ہیں وہ زمین کے اندر جم جاتی ہیں اور پودے کو میسر نہیں ہو پاتی جس کی بنیادی وجہ زمین کے پی ایچ کا ہائی ہونا اور زمین کے اندر موجود مذر نمکیات ہیں جو زمین میں مجود فاسفورس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور پودے کو میسر نہیں ہونے دیتے جس کی وجہ سے پودے کے اندر فاس فورس کی شدید کمی ہوتی ہے اور پیداوار میں نقصان کا خطرہ لاحق ہو جاتا پاکستانی زمینوں کی موجودہ حالت اور آلو کی فصل میں فاس فورس کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایف ایم سی نے اپنے آلو کے کاشت کاروں کے لیے ایک جدید حل متعارف کروایا ہے جس کا نام سٹرکچر ہے سٹرکچر ایک جدید اوفو ٹکنالوجی سے تیار شدہ یو ایسے سے درامت شدہ مایا فاس فورس کا سورس ہے جو پودے کو فاس فورس کی تغزائی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مددگار ہو سٹرکچر میں مایا فاس فورس کے علاوہ جدید دیگر اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو پودے کو فوری طور پر میسر ہو جاتے ہیں آلو کی فصل میں سٹرکچر ڈالنے سے آلو کی فصل کی جڑے مضبوط صحت مند اور توانہ ہوتی ہیں اور اس کو ایک اچھا اور بہترین آغاز کی طرف فصل کو لے کر جاتے ہیں سٹرکچر کے استعمال سے آلو کی فصل میں فاس فورس کی فراہمی لمبے عرصے تک میسر رہتی ہے جس کی وجہ سے آلو کی فصل اپنا لائف سائیکل اپنے مکررہ وقت پر مکمل کرتی ہے جس کی وجہ سے ٹیوب برز میں اضافہ ہوتا ہے آلو اپنے ٹیوب برز زیادہ بناتا ہے جدید او فور ٹکنالوجی کی وجہ سے سٹرکچر میں موجود فاس فورس پودے کی جڑوں کے ساتھ حرکت کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے پودے کی جڑوں میں فاس فورس کی کمی کا دباؤ نہیں ہوتا اور آلو کی پیداوار میں یقینی اضافہ ہوتا اب ہم بات کریں گے کہ سٹرکچر کو ہم آلو کی فصل پر کب کیسے اور کتنی مقدار میں استعمال کریں سٹرکچر کی آلو کے فصل پر جو ڈوز ہے وہ پانس سے دس لیٹر فی اکڑ ہے اور اس کو دوسرے یا تیسرے پانی کے ساتھ فلاڈ کر دیں موسیقی